ڈینگی کے وار بیمار دس ہزار پنجاب دوہزار تین سو تریسل مریضوں کے ساتھ سر فریس سن دوہزار دو سو چھابن خیر پختن قومیں اٹھارہ سو چودہ بلوتستان میں سترہ سو بہتر مریضوں کی تصدیق ہو گئی تعداد بڑھ سکتی ہے وزیراعظم کے مومن خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے خطرے کی گھنٹی بجاتی جڑوہ شہروں میں ڈینگی بے کابو ہائرس کے ریاس قرار اسلام آباد میں متاثر افراد کی تعداد پندرہ سو پانچ ہو گئی پیمز اسپتال میں مزید ایک سو چالیس مریض داخل راول پنڈی میں چوبیس کھنٹوں میں ایک سو پینتالیس شہری متاثر اب تک آٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے نارو وال اور گجرہ والا میں چھے چھے اور جہلم میں تین افراد میں وائرس کی تصدیق حافظ آباد اور ملتان میں چار چار افراد کو ڈینگی ہو گیا خیبر پتھونخوا میں ڈینگی بے کابو قاتل مچھر مزید تین جانے لے گیا پشاور میں سترہ سال کی نبیلا تیرہ سال کی رمشا زلہ خیبر میں اسرار جانبھاک خیبر پتھونخوا میں پانچ روز میں چار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد دو ہزار نو سو پندرہ ہو گئے کراچی میں مزید چون سٹھ افراد کو ڈینگی ہو گیا دیگر شہروں سے دس کیسز ریپورٹ شبے میں روان برس ہلاکتوں کی تعداد دس ہو گئے مہار میں ڈینگی کا مسئلہ جن کا تو مزید چھے شہروں میں وائرس کی تصدیق تعداد ساٹھ ہو گئی اسپطالوں میں سہولیات کی ادم دستیابی پر مریض پریشان شہر کے مزید ایک ہزار بائیس مقامات سے لاروہ برامر ساف ستھرا کراچی کیا مراد علی شاہ شہریوں کی مراد پوری کر پائیں گے شہر قائد سے کچھرا اٹھانے کا کام دوسرے روز بھی چاری وزیراعلا سندھ کا لیاری ماری پور مشرف کالونی بھینس کالونی سمیت کئی علاقوں کا دورہ گندگی پر افسران پر برہم نامعلوم افراد سندھ حکومت کی کلین کراسی مہم ناکام بنانے کے لئے سرگرم شہر کے گھٹروں میں پتھر ڈال دیئے وزیراعلا سندھ کیسے ہے کہ مخالفت ضرور کریں لیکن سزا شہریوں کو نہ دیں وزیراعلا گاڑی سے اتر کر کارکنوں سے بھی ملیں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی شہید میجر عدیل کے گھر آمد بیٹے اور بیٹی سے ملاقات میں اظہارت آزیت ہر طرح کی سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کروائی ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں پیش رفت برطانیہ نے 26 دستاویزی شواہد پاکستان کو دے تھیے ڈیٹ سرٹفیکیٹ پوسٹ مارٹم ریپورٹ فرانسک ریپورٹ فنگر پرنٹس تیار کرنے والے ماہرین اور گواہان کے بیانات بھی شامل کراچی میں ایک سمندری ہواے بند شہر میں دوسرے روز بھی ہیٹ ویو آج پارہ 41 دگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان بہرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ ڈیپریشنگ کی شکر اختیار کر چکا ہیکو طفان کا امان کی طرف رخ کراچی کے ساحل سے چھ سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر چیف میٹرولوجس کا کہنا ہے پاکستانی ساحلوں کو کوئی خسرہ نہیں وزر آزم کا کشمیر میں شان عمران خان آج امریکی سینٹرز امنسٹی انٹرنیشنل کے سیکیٹری جنرل امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات سے ملاقاتیں کریں گے کشمیری اور سکھوں کے وفوت بھی ملیں گے کل ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات ہوگی ستائیس ستمبر کو جنرل کانسل سے تاریخی خطاب کریں گے کشمیر میں بھارتی ظلموں ستم پر دنیا کا ضمیر کب جاگے گا مقبوزہ وادی میں انچاسوے روز بھی کرفی اور لاکڈاؤن خوراک کا بہران شدید ہو گیا مریضوں کا عدویات بھی میسر نہیں انٹرنیٹ فان بند ہونے سے کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ بدستور منکتا میرا قوم کے سامنے خدا سے وعدہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو میں بارڈر پہ لڑوں گا اور میری دعا ہے کہ میری لاش شہید کی صورت میں وطن واپس لوڑے جو کشمیر پر کشمیر کے مسئلے پر کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑا وہ غدارِ وطن ہے وہ بیمانِ وطن ہے مسئلہ کشمیر تقریروں سے حل نہیں ہوگا پاکستان اور بھارت میں اب جنگ ہوئی تو یہ آخری ہوگی خود بارڈر پر جا کر لڑوں گا وزر ریلوے کا بھمبر میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا وہ غدار ہے آزادی مارچ کے لیے مولانا فضل الرحمن سرکرم آج لاہور میں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات کریں گے مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کشمیر کی صورتحال پر بھی تباتلہ خیال ہوگا زی دی اے میں ٹوٹ پورٹ شروع پل خبائل نے فنکشنل لیگ چھوڑ دی سردار نائیم پل کی خیرپور میں نفیسہ شہ سے ملاقات پیپلس پارٹی میں ملک کردی ہمارا ہمارا روزا ہمارا ہمارا ہے ہمارا 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 کردی دیموکرسی پروسس ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہے ملک میں جمہوری عمل کے فروغ پر فخر اور خوشی برطان مہائی کمیشن کی ڈائریکٹر کمیونکیشن فوزیا یونس کی سٹی نیوز نیٹورک کے آفیس آمد مختلف شبہ جات کا دورہ کیا ڈائریکٹر نیوز ٹریڈی فور نیوز میاں تاہر خورم کلیم اور انسان نکوی سے ملاقات سٹی نیوز نیٹورک کی صحافتی خدمہ کو سراہا پنجاب پولیس کے اہلکار بے لگان شکرگڑ میں رکشاہ ڈرائیور پر تشدد زاہد فضل کی بیوی منتیں کرتی رہی اہلکاروں کو ترس نہ آیا تشدد کے خلاف رکشاہ ڈرائیوروں کا احتجاج کراچی میں ٹاگ کھلرز پھر سرگرم گلستان جہور میں چلتی کارپر فارنگ کی فوڈیج 24 نیوز پر محصول حملے میں پراپٹی ڈیڈر مارا گیا خاتون زفنی دیرہ اسمائل خان تباہی سے پچ گیا گھر کے تیفانے سے تیس کلو بارودی مواد برامت دستی بام بولٹ پروپ جیکٹس بھی پکڑی گئی بھارتی ریاست ہریانہ میں مودی مخالف مظاہرہ معاشی پالیسز کے خلاف کسانوں کی ریلی بھارتی وزیراعظم کا جنازہ اٹھا کر شدید نارے بازی سابق اکرکیٹر سعید ازبر کا پاک فوڈ سے ہزار محبت فوڈی شرٹ پہن کر اکیڈمی پہنچے تصفیر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی برطانوی ہائی کمیشن کی ڈائریکٹر کمیونکیشن فازیہ یونس کی سٹی نیوز نیٹورک کے آفیس آمد مختلف شباجات کا دورہ کیا ڈائریکٹر نیوز ٹریڈی فو نیوز میاں تاہر خورم کلیم اور انسان نکوی سملاکات سیڈھی نیوز نیٹورک کی صحافتی صدمہ کو سراہا پنجاب پولس کے اہلکار بے لگان شکرگڑ میں رکشاہ ڈرائیور پر تشدد زاہد فضل کی بیوی منتیں کرتی رہی اہلکاروں کو ترس نہ آیا تشدد کے خلاف رکشاہ ڈرائیوروں کا احتجاج کراچی میں ٹاگ کھلرز پھر سرگرم گلستان جہور میں چلتی کارپر فارنگ کی فوڈیج 24 نیوز پر محسون حملے میں پراپٹی ڈیڈر مارا گیا خاتون زفنی دیرہ اسماعیل خان تباہی سے پچ گیا گھر کے تیفانے سے تیس کلو بارودی مواد برامت دستی بام بولٹ پروف جیکٹس بھی پکڑی گئی بھارتی ریاست ریانہ میں مودی مخالف مظاہرہ معاشی پالیسز کے خلاف کسانوں کی ریلی بھارتی وزیراعظم کا جنازہ اٹھا کر شدید نارے بازی سابق اکرکیٹر سعید اجبر کا پاک فوڈ سے ہزار محبت فوڈی شرٹ پہن کر اکیڈمی پہنچے تصفیر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی اور دوہزار پینتیس کے لیے شاہی کار تیار جدید ترین گاڑی کے لیے ڈرائیور کی بھی ضرورت نہیں رولڈ رائس کی نئی گاڑی آپ کو خود بخود اپنی منزل تک پہنچائے گی موسیقی موسیقی